اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ وجی ہامار آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے امیج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا امیج all over the world بہت ہی negative ہے چاہے ہم ہولی ووڈ کی موویز میں جائیں یا بولی ووڈ کی موویز میں ہمیں بہت ہی برے ورڈز میں use کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو آج ہم جاریں گے کہ اس کے بیچے کوئی سازش ہے یا اس میں ہمارا پاکستانیوں کا بھی ہاتھ ہے اسلام علیکم سر والی اسلام سر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ جو ہے mostly all over the world چاہے وہ کوئی بھی کٹری ہو پاکستانی اس کے بارے میں بڑی ہی negative سوچ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ہم واقعی میں ایسے ہیں یا پھر یہ صرف ہمارے بارے میں rumors وغیرہ پھیلائے جا رہے ہیں لوگوں کے لئے تک دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا بہت آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی پڑے گی کہ ہو کیا رہا ہے کیا ہم ہولی وڈ وغیرہ میں definitely influence انڈیا کا زیادہ ہے بلکل ان کے ایکٹرز وہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ directions میں movies میں ان کی investment ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے جو دور پاہ بیٹا ہوئے بلجیم میں فرانس میں اور یورپ کے کنٹریز میں امریکہ کسی علاقے میں بیٹا ہوئے تو they will know you through media exactly اگر آپ کا image امیشہ پریزنٹ ہی ہو رہا ہے negative تو ان کے automatically ان کا قصور تو نہیں ان کے تو جب تک وہ آئیں گے نہیں وہ دیکھیں گے نہیں تو انہوں نے تو negative ہی دیکھنا ہے for example میں آپ کو بڑی اچھی اس example تھا ہمارے کچھ دوستیں میرے اور انہوں نے کوہٹا آئینا تھا جب اللہ بلستان کے خلاب تھے جب وہ کوہٹا ہے تو پہلے تو کہہ رہے تھے کیا خود پکرنے آوگے کسی اور کو نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا بغیر 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 جب آئے ایک آدھ دن گھومے ہیں ہم رات کو کوئی دو بجے گھوم رہے تھے تو ہم واپسہ ہیں باہر گیا ہوئی تھے چائے شاہ پی ہے اور ایک وہاں پہ کوہٹا کے اندر ایک ہل ٹاپ ایک ریسٹرونٹ ہے وہاں سے کوہٹا شیئر سارے روشنیاں نظر آتی بڑے مزدار تو ہم ادھر بیٹھے چائے شاہ پی کے تو وہاپس نکل رہتے تو ٹائم دے کر دو بجے تو تو مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ بتاو کہ وہ جو میڈیا میں دکھاتے ہیں وہ کدر ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہ باہر نکلیں گے لوگ گنوں کے ساتھ ہوگے ٹھیک ہے جتنے گورے میرے دوست ہیں وہ ان کو جب میں بلاتا ہوں تو وہ پہلے ساری سارٹ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں گے اور لوگ گنوں کے ساتھ گوم رہے ہوں گے اور یہ ہوگا تو ہوگا کہ جب نکلتے ہیں تو بلتا ہے اس پاکستان کو تو ہم نے نہ دیکھا نہ سمجھا دل میں بہت خوف ہے اب ہمیں بھی یہی کہا جاتے کہ جو کوئٹا اور اسپیشلی کے پی کے اس طرح کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہمیشہ صرف فائرنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو مار دیا جائے آپ نے یہ پرسپشن منایا باہر ریگارڈنگ کوئٹا جو میرے دوست ہیں ان کی پرسپشن تھی ریگارڈنگ کوئٹا اب لازم ہے جب دنیا ساری آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اسے انگل سے تو آپ نے اگر پریزینٹ ہی اسی طرح ہو ٹھیک ہے تو لیکن ہمارے پاکستان میں ہر کنٹری میں برائی ہوتی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہمارے پاکستان میں برائی سے زیادہ اچھا ہی ہے اچھی جگہ ہیں دکھانے کے لئے تو ہم صرف نیگٹیو چیزیں کیوں دکھاتے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ تو آپ میں اور آپ اپنے میڈیا سے ہی پوچھ سکتے ہیں میں نے یہ کہا دیکھو جو ایک لیڈی تھی جن کو آسکر ملا انہوں نے پاکستان پہ موئی بنائی آپ ایک کام کریں جو بھی اور سیز پاکستانی ہوتے وہ آتے ہیں اگر کوئی ڈاکومنٹری بناتے ہیں کوئی کتاب لکھتے ہیں وہ ہمیشہ ٹاپک چوز کرتے ہیں ایسا جو نیگٹیو کوئی آیا ہے یہاں پہ خوبصورتی کے لئے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والی کون کون ہے پاکستان کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اس پہ کوئی مووی بنی ہو کوئی ڈاکومنٹری بنی ہو کیونکہ وہ پوزیٹیو ہے لوگوں کو صرف ہمارے پوزیٹیو جب آپ کی اپنے لوگ نیگٹیو چیز کو ہی دکھا رہیں گے تو پرائے لوگ پاگل ہیں جو آپ کو پوزیٹیو امیج بنائیں گی اور لوگ تو کوئی نہیں بناتا اگر آپ خود ہی امیج نیگٹیو ہی شو کروا رہے ہیں تو آپ ایکسپیٹ کیوں کرتے ہیں کہ باقی اور سر ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان ہر جگہ برے اچھے انسان ہوتے ہیں برا کام کر رہے تو اس سے زیادہ ہائی لیٹ کیا جاتے ہیں اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سمارٹس لوگ ہیں اور ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے چھوٹی عمر میں جیسے کہ میں کچھ بچوں کے نام لینا چاہوں گی عرفہ کریم جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انہیں میکروسوف کی دنیا میں بہت اچھا نام کمایا اس کے علاوہ بھی کچھ بچے ہیں حارون نوازش انہوں نے بھی بہت بڑے بڑے کام کیے چھوٹی سی عمر میں لیکن ان کو ایسے ہائی لیٹ نہیں ہم نہیں جانتی تھی ہم نہیں جانتی تھی کیونکہ ہمیں میڈیا میں صرف اور صرف نیگٹیویٹی دکھائی جاتی ہے اور بری چیز کو ہی وائرل کر کے بتایا جاتا ہے اچھے چیزوں کو نہیں دکھائی جاتا ٹھیک ہے اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ایک پوزٹیف امیج دیکھیں آپ کے جتے نیوز چینل اب مجھے بتاؤ چھ بجے سے آن ورڈ ٹاکشو ڈیفرنٹ کائنڈ اف شوز ہوتے ہیں ٹل بارہ کسی کے اندر مطلب اس چھے سے بارہ میں چھے شوز ہوتے ہیں کسی کے آرٹ آجے دکھ انٹیگر بھی ہوتے ہیں ایسی ہیں اور پر جو دیکھنے والے چینل کوئی چوبیس کا قریب ہے مطلب سے نیوز چینل کی بات کریں اب ٹوئنٹی فور کو ملٹیپلائی کرے سیکس یا ایٹ اور اس میں مجھے کوئی ایک ایک پروگرام آتا ہے جس میں ایک آدھ آتا تھا سٹارٹ میں جیو میں کوئی مختلف اچھے سپورٹس دکھاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا اس کے علاوہ کون دکھا رہے ہیں آپ پلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے نورتن رینئرز میں کیا ہو رہا ہے آپ یوٹیوب کھول کے دیکھنے بڑا پڑا ہے ہماری مینسٹری میڈیا کیا کر رہی ہیں کیا وہ یہ چیزوں کو دکھا رہی ہیں اب آزرز دیکھیں مجھے تکلیف تب ہوتی ہے دیکھیں نو ڈاؤٹ کراچی گندہ شہر بن گیا ہے نو ڈاؤٹ وہاں پہ بڑے مسائل ہیں مگر آپ جتنی ویڈیوز دیکھیں کیا کوئی چیز اس کے کور ویلیوز تک مہنچتا ہے کہ ان میں لوگوں کی کیا غفلت ہے کوئی نہیں بتاتا کیوں ویورشپ کم ہوتی ہیں آپ ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو آپ اس ڈرز کے ویورشپ ہماری کام نہ ہو جائیں آپ ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں جو نالیا بنی ہوئی ہے نالیا اس نالیا پہ گھر کون بنا رہے ہیں ہم حوام خود بنا رہے ہیں وہ نالیوں کو تنگ کون کر رہے ہیں ہم حوام ٹھیک ہے آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ حکومت یا کریے ٹھیک ہے حکومت بلکل ایسی اب ہماری جو پاکستانی کنٹری ہے اس میں ٹوریزم کی اتنی اچھی جگہ ہے لائکہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ہی ملک میں بلکہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ باہر کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو اس کے نظر نہیں گیا دیکھیں ٹوریزم پہ تو ہم میرے خیال اس کے بعد ایک اور شو کریں ٹوریزم پہ کیونکہ برما بہت سے بات ہی ہیں جو ڈسکرز کرنے والی ہیں ٹوریزم پہ بہت سی جگہ ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے تو یہ ہم کیوں نہیں دکھاتے گئے ہمارے پاکستان میں کتے پوزیٹیویٹیویٹی جو پیالا لیک آنسو جیل گیا نہیں ٹھیک ہے اپر کچورہ ایک جگہ ہے میں نے ادھر گیا ہو کے کیا آپ نے دیوسائی کے پہاڑ اور میدان دیکھیں نہیں بہت ایسی چیزیں ہیں جو لیکن سر دیکھیں ہمارے مائنڈز میں میڈیا نے اتنا نیگیٹیف امیج پلایا بڑی دہشتگردی ہے آپ کی کسی بھی ٹور پہ ہمارے پاس شوپنگ بیگ ہوتے ہم جتنا کچھ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں شوپنگ بیگ میں ڈالتے اور اگر وہاں پہ کوئی اور کسی کیمپ لگیا اس کا گند بھی ہوتا ہم اٹھا لیتے ہیں اسی وجہ سے شاید اس کو شرم آ جائے اور وہ بھی فائرنگ ہوتی ہے ٹارگٹ کرنگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ دوسری اس میں دیکھا جائے تو ہماری جو ایمبولنس نیٹوک ہے دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹوک ہے اسی کو اپریسیشن نہیں ملتی اور ساتھ یہ دنیا سب سے بڑا مگر پرائیویٹ یعنی گورنمنٹ گورنمنٹ گو سکتے کسی کا بڑا ہو پرائیویٹ سب سے بڑا نیٹوک جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس ہے اب یہ چیز کش ہم نے highlight نہیں کیا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ آپ کو پتا ہے گوہا میں چوریا کتنی ہوتی ہے ٹھیک کیا آپ کو پتا ہے کہ گوہ کے اندر کتنی ریپس ہوتے ہیں کتنی مدب بھین دیا مگر وہ دس ہوتے ہیں تو میڈیا میں ایک یا دو جو بڑا اپنی کانچی کے ریپوٹیشن کے لیے ریپوٹیشن بڑھتے اگر ان کیس وہی کیس ادھر ہو جائے ہم اس کو بڑھا جڑا کے بتاتے سر آپ جگہ میں وہاں پہ کام کر دیتے ہماری میڈیا پہنچ نہیں تھی کی یہ ملکس صاحب کا گھر ہے سر ہماری میڈیا مطلب اپنے ریٹنگ کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ جھوٹی نیوز بناتے جس نیوز نہیں بناتے بہت سی ویڈیوز ہیں کہ کیش کرتے ہیں اب ایک وہ جو پتہ نہیں وقار زکاہ ملے وقار زکاہ اب اس کا آپ جب بھی دیکھو نا اس نے ریٹنگ آسل کرنے کرتا کیا ہے کوئی بھی ایشو نیگٹیویٹی والا ایشو وہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس کو لائک زیادہ ملے ویوز زیادہ ملے وہ ہی ہمارے کیا آپ نے وقار زکاہ دکھا کہ کبھی وہ گیا ہو کہ سب سے زیادہ ایس دفعہ چھہریٹی ادھر ملی بلکول یا کبھی گیا ہو کہ یہ خوبصورتی ہیں کتنے کم آتے ہیں ہمارے اگر وہ کرتا بھی ہے تو ایک چیز کسی ٹور پر چھلا گیا ہے جب عمران خان وہ ایم کر لیتے ہو اس کے بعد ایک پوزٹی کو دیکھے گا سر اور سنٹلی ابھی ایک کیس ہوا ہے آم نے سنا ہوگا شاہد بی بی کا آیڈوکیر جو ہے لائر تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے حالانکہ ہم کسی اچھی چیز کو بھی سپورٹ کر سکتے سپورٹ کریں نا پہلے کہ آپ انویسٹیگیشن تو کریں نا اب میں نے جتنی پڑا ہے اس کے فیفٹین آدھر کیسیز بھی جاری ہیں وہ پہلے بھی ایک آوائی برات امان کا کیس کسی بھی کر چکی ہے آپ نے بغیر صرف سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا اور آپ نے سپورٹ جاری کر دیا بغیر انویسٹیگیشن اب یہی وقار دکھا ہے ایک اور بندی تھی جس کسی بندے کے ساتھ انہوں نے نکات اگز کی ہے اس کے ساتھ کر تھی پھر اس بعد میں انویسٹیگیشن کی جب ریپورٹ سوشل میڈیا پہ آنی شروع گئی بندی بلیک میلر ہے تو اس نے اگینس بھی پر شو کر دیا آپ نے پہلا شو کیا تو پہلا آپ کو انویسٹیگیشن ہمارا جو میں نے کل پروگرام میں یہ التجا کی تھی کہ آپ کوئی چیز شیئر نہ کریں پہلے اس کے رسرچ کریں سیر لگتا نہیں کہ ہمارا عوام کسور دیکھیں اگر میڈیا فر اگزمپل نیگیٹیو نیوز پہلا رہے تو ہم اسے اتنی ریٹنگ اتنا وائرل کر رہی نا تاکہ نیکس ٹائم موکل پوزی چیز میں وہی کہہ رہی ہم ہم ہمارا عوام کسور ہے اس میں دیکھیں دیکھیں بات سنیں اب ہمارا شو ہے ہم شو کر نیگیٹیو ہم ایسی 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 کوئی مسئلہ مسائل ہے بات میں نہیں کر نیگیٹیو اب میں صرف لائیس کے چکر میں ٹھیک ہے ہم مجھے بہت فائدہ ہو جائے گا مگر میں نے اس تھوڑے فائدے کے لیے اگر بہت سے لوگوں کا نقصان کرنا ہے تو مجھے وہ فائدہ نہیں چاہیے اگر اگر ایسنس ہے اگلے بندے بھی کرتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے اندر بہت بڑا ایک سمجھو اس پہ کام ہونا چاہیے اور لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اسپیشلی پروگرامز ہونے چاہیے جو ہمارے ٹاپ اینکرز ہیں کوئی جو اچھی خبر ہو اب کو پتا ہے پاکستان کو دو ہزار تیس میں جو ٹاسک مکمل کرنا تھا انوائرمنٹ کے ریلیٹی یو این کیا اس میں پاکستان دو ہزار تیس سے پہلے دو ہزار بیس میں دس سال پہلے اچھی کر چکا ہے اور اس دفعہ پاکستان کو یو این کے طرف سے جو وہاں کی کیمیٹی اس کو ہیٹ کرنے چیئر کرنے کا بھی جو ایک عزاز ہے وہ پاکستانی کو بخشا گیا میں صرف ایک بندے کا دیکھا تھا امران خان ایک انکر ہے اس میں دیکھا تھا ادر وائس کسی بھی جگہ میں یہ پریزین نہیں ہوتا بہت سے نیگٹیف ایک 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 ہم ان کو وائٹ جو ہے ان کو ایک سپوز نہ کریں تا کہ ہماری کنٹری کی ریپٹیشن بچی رہے کر بھی لو مگر میں مکہ تو صرف پہلے انویسٹگیشن تو کر لو لیکن پھر بھی تھوڑی لیمٹ ہمیں کنٹس لیکن میں دیکھا کہ یہ صرف ریٹنگ کی چکم ہے اور ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چینلنگ کی ریٹنگ زیادہ جاری تو دوسرے مطلب ہم بس میں کمپیٹیشن کا اگر آیا جتنے چینلنگ لانچ ہو رہے ہیں ساتھ ہی سیم پروگرام دے رہے ہیں خبرناک آیا جتنے چینلنگ لہ رہے ہیں سب آج ہمارے انکرز کسی کو بات کھ دے وہ بڑے چند ہیں میں سب کا نام تو نہیں لے رہا مگر بہت سن رہے ہیں جو جو جم کر کے چیئر پہ بیٹھ جاتے نا انہوں نے آپ کو بات کرنی کی خیال نہیں اس کو پتا دیکھیں آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو بات سٹیپ پہ آپ ریپورٹر ہوتے آپ سرچنگ کرتے آپ ریسرچ دیپارٹمنٹ ساتھ رہتے آپ پروڈکشن کے دیپارٹمنٹ ساتھ رہتے تو آپ ادھر بوچھتے پھر آپ کیمرامین کو بیزر دیتے آپ پروڈکشن کے اپنے ٹیم کو بیزر دیتے آپ اپنے ریسرچ ٹیم کو کی بدتمیزی اور پکچر لگا دو آپ بہت زیادہ مل جائیں گی اس کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو تو یہ ہمارے لوگوں کی منٹلیٹی ہے یہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے سب کو اور ایجوکیٹ کرنا میڈیا کا اوالین فرض ہے اور ان کو ہونا بھی چاہیے سر ایک اور آخری جاتے جاتے میں بات کرنے چاہوں گی کہ ہمارا میڈیا جو ہے ویسٹن کلچر کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہمیں پاکستانی ویلیوز ان کے کلچر بھول چکے ہیں بچے بلکل ایڈ ملے گی ایڈ ملتے نا پروگرام بلکل ہمارے بچوں پر اس کا اثر پڑ رہے اور اسی وجہ سے میڈیا ایسی چیز جس کا اثر رہ جاتا ہے ہر انسان تو اس سے بہت زیادہ کرائیمز وائلنس اور اس طرح چیزیں بھی پہلتی ہیں بلکل پہلتی ہیں اور یہ ہونا نہیں چاہیے بٹ یہ ہے کہ ہماری میڈیا سیڈ پہ آنی رہی اللہ ان کو جو کر رہے مدائی دیتے جو ہم کر سکتے اس لئے میں نے کہا پاکستان کی ٹیوریزم پہ کریں اور اس کے بارے بتائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کتنی خوبصورت جگہ ہیں اور آپ دونوں پکچر بھی شیئر کریں گے پہلے ان کا ایریا کیسا تھا آپ کیسا ہے ایک اچھی امیج پاکستان ویڈیو پکچر کو شیئر کریں کائن لگی انیویسٹگیئٹ کریں انیویسٹگیئٹ کریں ایک دفاع سرچ کر لیں اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو شیئر کر لیں اگر مطمئن نہیں ہوتے تو کائن لگی اس